جو عمران خان صاحب کا اسبکستان میں یہ اندازہ تھا کہ یہ بندہ بہت غلط فہمی کا شکار ہے اور جو یہ سوچ رہا ویسا نہیں ہوگا سو میں بورڈر منجمنٹ پہ آنا چاہتا ہوں وزیر آزم صاحب نے چودہ اغسط کو بھی ہمارا دفتر کھلا تھا آج اور کل بھی کھلے رہے گا چوبیس گھنٹے اور میں وزارت داخلہ کے امیگریشن سٹاف کو ایف آئی اے سٹاف کو اور متلکہ ایجنسیز کو یہ چھے ہفتے کا پروسس ہے جو کیبنٹ نے ہمارے لیے پاس کیا ہے کہ ہم نے چھے ہفتے کے اندر اندر ویزا دینے کے ایجنسیوں سے کلیرنس کے بعد پابند ہے لیکن وزیر آزم عمران خان نے عدایت کی کہ یہ ایک دن میں پروسس کیا جائے سو آن رائیول تمام ائرپورٹس اور تمام بورڈرز وہاں پر امیگریشن بھی ایف آئی اے بھی اور کیونکہ ہم یہ آئی بی ایم ایس کے تذریعے انٹری کر رہے ہیں تمام لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہم نے وزیر آزم کی حدایت کے مطابق نہ صرف فورن ڈپلومیٹس کو فورن آفس کے تعاون کے ساتھ بلکہ فورن میڈیا کو بھی پوری سہولت دیا ہے کہ آن رائیول بھی آپ کو ویزا دیا جائے آپ میری آنکھوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح صبح ہم نے تین بسیں واگا سے واگا کہہ رہا ہوں تورخم بورڈر سے کلیر کی ہیں تین پاکستانیوں کی بسیں ہم نے صبح اللہ صبح آج تورخم بورڈر سے کلیر کی ہیں اور اس وقت تقریباً سو ایک سو بیس پاکستانی وہاں ہیں ان کو بھی ابھی میں نے ایمبیسٹر صاحب پہنچے ہیں بائی روڈ ہی گئے ہیں وہ انہیں کہا کہ وہ ان ایک سو بیس لوگوں کو یا سو لوگوں کے ان کے ساتھ اگر افغان فیملی ہیں ان کو بھی ہم سہولت دے رہے ہیں انٹری کی بچوں کو بھی دے رہے ہیں کئی ایسے کیسز ہیں بچوں کے جس میں انتراج نہیں تھا لیکن بچوں کا مسئلہ تھا سو تین بسیں ابھی صبح آپ کوئی تین ساڑھے تین چار بجے تورخم بورڈر سے کلیر ہوئی ہیں اس وقت تک نو سو ڈپلومیٹس کو جو غیر ملکی سفارتکار ہیں اور ان کے عملوں کو ہم نے پاکستان میں چودہ اگرس سے لے کے اس وقت تک بائی ائر لائیں نور خان ائرپورٹ پہ بھی پورا سسٹم لگایا ہوئے ہیں اور نور خان ائرپورٹ پہ بھی آئی بی ایم ایس لگائی ہے تاکہ ہر بندے کی انٹری ہو چھ سو تیرہ پاکستانیوں کو پرسو سے اس وقت تک پاکستان چودہ اگرس سے لے کر اس وقت پاکستان میں وہ آئے ہیں اور اب کیونکہ کندھار یہ راستہ جو ہے تورخم ٹو کابل وہ کلیر ہیں سو اس لیے ہماری کوشش ہے کیونکہ دو جہاز ایک جہاز تو پی اے کا بڑی مشکل سے آیا سو وہاں بعض پرابلم تھے اور ہیں کابل ائرپورٹ کے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دو دن کی اندر اندر تمام پاکستانیوں کو فورن آفس کے تعاون کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر پاکستان لانے میں ہمارا مکمل ہو جائے گا یہ مشن اور جو وہاں رہنا چاہیں کل جو زبی صاحب نے پریس کانفرنس کیا ہے یہی ہمارا نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ایجنڈہ ہے ہم کسی کی زمین پر پاکستان سے مداخلت نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو اپنی طرف مداخلت بھی کرنے نہیں دیں گے ہم امن چاہتے ہیں امن کے دائی ہیں ہم چاہتے ہیں افغان اپنے مسئلوں کو خود مل بیٹھ کے حل کریں ایک مستحقم افغانستان پر امن افغانستان ایک پر سکون پاکستان پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا افغانستان کے لیے ہے اور ہمیں امید ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے اور مینلی جو ہے دو تین باتیں آ رہی ہیں بڑی عجیب میڈیا میں خاص طور پر انڈیا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے میں کل سے انڈیا میڈیا کو پہلے تو نہیں میں دیکھتا تھا میں نے انحالات میں دیکھنا شروع کیا ہے بالکل پر سکون ہے جی تورکم بارڈر اور چمن بارڈر اور ہماری ٹوٹل چار سو تیرہ انٹری ہیں ہوئی ہیں ویزا اور دوسرا آئی بی ایم ایس کے ذریعے تمام نقل و حمل اور تجارت اور وہاں جانے علی سامان اور وہاں سے آنے علی ٹرانسپورٹ پر سکون ہے اور انڈیا میڈیا کی میں تردید کرتا ہوں ان کی کوئی مہاجر پاکستان میں افغان مہاجر نہیں آ رہا سارے بارڈر جو ہیں کیونکہ بارڈر پہ ہی میں نے بات کرنی ہے اور انڈیا جو پاکستان کے بارڈرز کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ سو فیصد غلط بیانی ہے سو فیصد غلط بیانی ہے دونوں بارڈر پر سکون ہیں تورخم اور چمن سے جتنی تعداد ٹرکوں کی ہے کوئی تین دنوں میں آٹھ سو ٹرکس گئے ہوں گے آئے ہوں گے خالی ٹرک بھی آتے ہیں اور ادھر سے فروٹ بھی جاتا ہے یہ کہنا کہ ہماری طرف مہاجرینوں کی بلکل کوئی مہاجر ہماری طرف نہیں آ رہا اور نہ ہی ابھی تک ہمارے لئے کوئی مسئلہ بنائے سو پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے سوال دیکھیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور وزارت خارجہ کا فیصلہ ہے آپ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو وزارت داخلہ سے منسلے مقصر سوال جی دیکھیں یہ بھی سوال فورن آفس کا ہے چائنہ ٹرکی روس ایران یہ بھی سوال فورن آفس کا ہے میرے سوال جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس ستر یا ساٹھ جنرلسٹ ہیں وہ چارٹر پلین کرنا چاہتے ہیں اگر سو کی تعداد میں بھی ہوئے ان کو آج ہم لے لیں گے ہم پورے تیار ہیں تمام غیر ملکی جنرلسٹ یا غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کام کرنے والے چند معمولی تعداد میں افغانیز آئی ایم ایف ورڈ بینک اور اسلامی جتنے ہائی آفیشلز ہیں جتنے ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم ٹرانزٹ کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو افغانستان ان کو وہیں ائرپورٹ پہ رکھا جا رہا ہے ڈپلومیٹس انٹر ہو سکتے ہیں جن کے پاس ڈپلومیٹس پاسپورٹ ہے وہ ائرپورٹ سے ہی ان ملکوں میں چلے جائیں گے سو ان کو ہم ٹرانزٹ ویزا دے رہے ہیں میں آپ کا سوال یہی سوال انڈین میڈیا کا تھا بلکل اے ون حالات ہیں بورڈر پہ ہماری عظیم مفواج بھی موجود ہیں آرنڈ فورسز کے ساتھ ساتھ سوال آرنڈ فورسز بھی موجود ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تورخم پہ بھی اور چمن میں بھی جو انڈیا کہہ رہا ہے کوئی مہاجر ہماری طرف نہ آ رہا ہے نہ ہم نے کوئی ان کا انتظام کیا ہو بھائی میں کہہ رہا ہوں جب میں ایسے بورڈر منجمنٹ کا وزیر ہوں انٹیریئر کے منسٹری کے انڈر آتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں تمام بورڈر کی صورت آل اے ون ہے سو آپ اپنا ٹائم زیادہ کر رہے ہیں پانچ منٹ کا جوٹ ہوں آپ جانے کی ایسے کی مدند کرنے کی دکھنا ہم جانیاں دستان آدھی ہیں جول دموماٹس، انڈیوز، امف، ورد بینک اور لوگوں کو مدند کریں جس میں مدیوں کو تھی مدیوں کو درد کریں بہتاں ساکتے ہیں بہتاں پہ، بہتاں پڑیں آرپر کوئی آرپر پر پاکستان آر مجمزیو کی آردھیں آرمان شرم عمیتی ہیں پر ایسان کو شوید کردار کی طرح اوٹی تاؤنی دیگر ہے اور جب کیا جاتے ہیں جے نیوانے ہیں جو انہم چلی کے لئے ہیں اور جو انہم چلی کو شروع کردے ہیں جو انہم چلی میں پر بھی لوگ نہیں ہیں جو انہم چلی کے لئے ہیں جو انہم چلیوں کے لئے ہیں اور وہ ہیں پہلے راڑانے ہیں بیکن اس لئے دیلمانے سے بہترینے ہیں میں نے اس کے بعد ادلے دیلمانے کے بعد وہ مجھے پرس پیمین کرنے ہمیں جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہمارے سے دیکھر ہے جنگان اور ہمارے سانسانسیہ ساکتے ہیں فائنہا آمیر ساکتے ہیں جنگانے سے زیادہ کیا ہے اور میں نے کہا دفتہ کی شوارتی کیا سکتے ہیں؟ کہ ہم اپنے پیغانستان چاڑھ کریں ہم اپنے پاکستان کے لئے بھی انپس کے بارے ہیں جیسے اس کو ستے ہیں ہم اگرانا تاکستے ہیں ان کی ستے ہیں جب اپنے پاکستان ہم بلکہ وقتتے ہیں ہم بلکہ پتے ہیں جز��کی پوتا ہے کہ وہ افغانستان ہے اس کے لئے انہوں نے کہا پاکستانا پاکستانا جب ہمیں 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 بارڈالوں ہیں ہمیں ایک سکتا ہے ہمیں قید علم فرحانی دیپیوٹس ہیں پرہانی برام کیوٹ سکتا ہے جب ہمیں کہ ہمیں چیزیں سوال ناحی امیسیٰروں نے کہا کیا کردے ہو ہمیں تور خمبارڈر دیکھیں جہاں جہاں ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہم نے وہاں وہاں موبائل سروس بند کر رہے ہیں اور عارضی موبائل سروس کو بند کرنا یہ کوئی میری وزارت میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ہمیشہ سے روایت ہے اور یہ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ہے اور ہم نے ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی لگائی ہے اشورہ کے جلوسوں پہ اور میں سب لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں اور یہ میرا پیغام سب لوگوں تک جانا چاہیے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے اور ہم الیرڈ ہیں منسٹری آف انٹیریئر کھلی ہے نوی اور دسوی محرم کو بھی اور چودہ اگست سے چودہ اگست کو بھی ہم نے چھٹی نہیں کی اور تمام سٹاف جو آفیسر سٹاف ہے چھوٹا عملہ نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے ملک کی صورتحال کو واش کر رہے ہیں اور سیف سٹی میں بھی میں خود بھی کسی وقت وزٹ کروں گا آج تو اسلام آباد میں جلوس ہوگا وہ یہ نہ ہو کہ اس سے ان کی مصرفیات میں میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتا پولیس کی انہوں پر طرح اسدی منزی اور ہم کام کی کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بتائوں گے quýٹ ہے ڈیو تارکھم ٹھیک ہے شہر مبادرہ سہاری ٹھیک ہے جس سوال دیکھیں میں اپنے منسٹری سے متعلقہ سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں کسی کی وزارت میں بداخلت نہیں کرتا اور نہ کسی کو اپنی وزارت میں کرنے دیتا ہوں برائے راست عمران خان سے ہدایت لیتا ہوں عمران خان صاحب نے جب نادرہ میں آئے انہوں نے مجھے ہدایت دی کے اوپن کریں سو ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے اوپن پرائیم نیسٹر کی ہدایت پہ تمام اے ٹوئنٹی فور آور کے دیئے ٹوئنٹی فور آور تمام ڈپارٹمنٹ جاگ رہے ہیں اور آئی بی ایم ایس پر ریکارڈ ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں افغانستان جانے والوں کی تعداد بھی چھے کزار ہے آنے والوں کی پندرہ پنتالیس دنوں میں ساری پندرہ جولائی سے میں تین دنوں میں سب تنگ نارمل لاسٹ قویشن دیکھیں پاکستان دنیا میں خدا عمران خان کو مزید عزت دینے جا رہا ہے اور عمران خان نے پچھلے ایک دن میں کچھ چار سربراہان سے بات کی یہ بات میں نے آپ سے بہت علیکم کی تھی کہ پاکستان اس خطے کا چرچل پوسٹ ہے quotes وہ ہیں چرچل پوسٹ ہی سوٹس پارکستان کو بائی پاس مصد Thank you nuestras ہی سکAN ہی سک sisters ہی سکacher ہی سکہ کسکتا رہے ہیں پونکس وں گوگوگوہ پونکس شکر ملص لگ لگ دیکھنے کے لیے यوٹیوب 아�کrą لگ سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا